وطن سمچار میں ہمارے ساتھ باتچیت کے لئے موجود ہیں شاہین اکیڈمی نیو دلی کے مینیجنگ ڈیریکٹر جناب کلیم الحفیظ صاحب کلیم الحفیظ صاحب وطن سمچار میں آپ کا استقبال ہے شکریہ کلیم الحفیظ صاحب شاہین اکیڈمی آپ نے کیوں کھولی اور اس کے کیا اغراض و مقاسی دھوں بسیقلی شاہین اکیڈمی وہ ایک مشہور معروف ادارہ ہے جو بیدر کرناٹک سے شروع ہوا جو سولہ بچوں سے شروع ہو کر آج اس میں سولہ ہزار سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلے برس انہوں نے ساڑھے چار اس سال انہوں نے ساڑھے چار سو بچے گورنمنٹ فری ایم بی بی ایس میڈیکل شیٹس دلوائی اور یہ پچھلے چھ سات سالوں کے اگر ریزلٹ پر آپ نظر ڈالیں تو ہر سال ان کا ریزلٹ ڈڑ گنا ہوتا جا رہا ہے یعنی دوہزار چودہ میں جہاں بچے سو آئے تھے وہیں پندرہ میں ڈیڑھ سو آئے سولہ میں ڈھائی سو آئے سترہ میں تین سو آئے اٹھارہ میں چار سو آئے اور اب وہ ساڑھے چار سو آئے تو یہ لگاتار ایک گروہ کرتا ہوا ایک ادارہ خاص طور سے وہ نیٹ پرگام کر رہا تھا اس سال انہوں نے اپنا ایکسپینشن کیا آئی ایٹی کے لیے اور ایک اور آئی ایٹی ہے نہیں وسیم جاویز صاحب جو چندگر میں اپنی کوچنگ چلاتے تھے ان کے ساتھ مل کر شاہین کے ساتھ ہماری بات ہوئی کہ ہم نورتھ انڈیا کے لیے کوئی ایک سولوشن پیش کریں جس میں آئی ایٹی اور نیٹ کی پرپریشن ہو تو یہ دونوں کو مل کے یہ شاہین ایکیڈیمی نیو ڈیلی ایک ادارہ بنا ہے اس کا خاص اور خاص مقصد یہ ہے کہ قوم کے وہ بچے جنہوں نے دسوی میں یا باروی میں بہت اچھا کیا ہے اچھے نمبر لائے ہیں ان کو اگر ہم اور تراش دیں تو ہندوستان کے جو نیشنل ریپیوٹ کی انشٹویشن ہے جسے آئی ایٹی ہے ایمز ہے یا میڈیکل کالجز اور دوسرے ہیں ان سب میں ان میں داخلت کرائے جا سکے یہ واحد مقصد ہے ہفیص صاحب بہت اچھا کا مطلب کیا ہے بہت اچھا جن بچوں نے اسے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت اچھے سے مطلب یہ ہے ایک تو ہر کلاس میں تین طرح کے بچے ہوتے ہیں ایک بہت اچھے ہوتے ہیں جو ایٹی پرسنٹ سے ایباب ہوتے ہیں ایوریج ہوتے ہیں جو سکسٹی ٹو ایٹی رہتے ہیں اور بلو ایوریج ہوتے ہیں جو سکسٹی سے نیچے رہتے ہیں شاہین کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے جو ٹاپ کلاس کے بچے ہیں جنہوں نے ٹینتھ میں اٹی پلس لائے ہیں ان بچوں کو لا کر کے ایک سال یا دو سال یا تین سال ان کو تیاری کرا کر کے ان انشٹیشن میں بھیجنا یہ مقصد ہے کس طرح سے وہ بچے آپ کے ہاں آتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے کیا پروسیزر ہے کیسے آپ بچوں کو لیتے ہیں ہمارے بچوں کو لینے کا طریقہ بیدر میں تو ڈریکٹ ہم انٹرنس ٹیسٹ لیتے ہیں ہم ان کے مارکشیٹ دیکھتے ہیں ان کا انٹرویو لیتے ہیں اس کے بعد ان کو سلیکٹ کرتے ہیں ڈلی میں ہم نے اس وار انکی صرف مارکشیٹ دیکھی چونکہ مارکشیٹ ہے اور مارکشیٹ میں جو بچے اچھے تھے یعنی جنہوں نے نائنٹی پلس مارکس لائے ہیں نائنٹی فائیف پلس مارکس لائے ہیں ان کو ان اپنے اسکولرشپ بھی دی ان کی فیس بھی کم کی اور جن بچوں نے ایٹی لائے یا سیونٹی لائے ان کے لئے ہم نے اور انگریج کر کے ان کو بھی ایڈمیٹ کیا ہے چونکہ یہ فرسٹیئر ہے تو اس مرتبہ ہم نے بینائے انٹرس ٹیسٹ کے لئے آیا دلی میں مارکس کی بیسے اس پر انشاءاللہ آئندہ اب ہم اس کو انٹرس ٹیسٹ کر کے لیں گے جیسے اور رحمانی تھرٹی ایمیس اکیڈمی اور دوسرے لوگ لیتے ہیں اسی طرح کتنی فیس ہے یا کیا طریقہ ہے فیس لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں کیسے بچے آپ کہاں آتے ہیں نہیں فیس تو ضرور لیتے ہیں کیونکہ جو ہم نے انفرسٹیکچر بنایا ہے اگر آپ واقف ہوں اس سے اور جو فیکلٹی ہے خاص آپ کا انفرسٹیکچر تو لگتا ہے کہ لندن اور امریکہ کا انفرسٹیکچر ہے جی وہ ہم نے اس لیے بنایا ہے چونکہ دلی میں جن سے ہمارا مقابلہ ہے آکاش ہے ایلن ہے یا ٹارگٹ ہے ان کا انفرسٹیکچر ہمارے جیسا ہے ان سے ہم نے اچھا بنایا ہے دوسرا اس سے بھی زیادہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ ہم نے جو فیکلٹی لائے ہیں وہ آئی ایٹینز لائے ہیں جو بھی ٹیچر آئی ایٹی سے گریزیشن کرتا ہے وہ چھوٹے پیکیج بنی آگا اس کا سبسینشل ایک پیکیج چاہیے ہوتا مثال کے دور پہ پچاس لاکھ کی سیل لی ہے پچیس لاکھ کی سیل لی ہے اتنی سیل لی پہ جب ٹیچر آتے ہیں تو ایک کاؤسٹ آتی ہے اور وہ کاؤسٹ ظاہر بات ہے کہ جب تک ہم بچوں سے نہیں لیں گے تب تک وہ سسٹنیبل موڈ پہ نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گا اس لیے ہم فیس چارج کرتے ہیں اور وہ فیس کتنی ہے اپنے جو دوسرا سوال کیا اس میں ہمارے تین طرح کی بیچز ہیں ایک تو جو 11 میں ہماری ایڈمیشن لے رہے ہیں جو day scholar ہے انکہ 95,000 ہے جو evening ہے وہ 60,000 ہے جو repeaters ہیں جنہوں نے 12 کر لیا ہے لیکن وہ نہیں آ پائے کسی بچہ سے وہ صرف exclusively تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کی فیس 125,000 ہے اس کے علاوہ لڑکیوں کا ہسٹل اور لڑکوں کا ہسٹل الگ ہے ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو کہ ہماری کوسٹ ایک وجہ سے اور ڈبل ہے کیونکہ ہم لڑکیوں کا الگ کلاس چلا رہے ہیں لڑکوں کا الگ چلا رہے ہیں تو وہی ہمیں ڈبل فیکلٹی چاہیے ساری کوچنگ والے دلی میں لڑکے لڑکیوں کے ایک ساتھ کلاس چلا رہے ہیں تو آدھی فیکلٹی سے کام چل جاتا ہے ہم چونکہ الگ الگ چلا رہے ہیں تو ڈبل فیکلٹی سے کام چل رہا ہے ڈبل انفرسکسر چاہیے ہوتا ہے ہمیں اس لیے خرچ بھی ڈبل ہو گیا ہے ہمارا اس لیے ہمیں یہ فیس چارج کرنی پڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو بچہ غریب ہے اور اچھے مارکس لے کر آ رہا ہے اس کے لیے ہم فری بھی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے اس کو ایڈاٹ بھی کر آ رہے ہیں حیث ہم نے ایک دو بچوں کے لیے کیا ہے لیکن اہم سوال یہ ہے ہندوستان میں عمومان ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان خاص طور سے نارتھ ہنڈیا کا کوئی یو ایس یا کیمبریج یا آکسفر ٹائپ کے نہ کلاسز نہ برانچز شروع کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پاتے ہیں آپ نے ایسے نازک وقت میں جب کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان ایڈوکیشنری بہت بیک ورڈ ہو چکے ہیں اتنی بڑی ہمت جوٹا پاتے ہیں دیکھیں یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ چیلنج ہے لیکن اس وقت قوم میں پیسہ ایک مسئلہ نہیں ہے پیسے کی وجہ سے کسی کی بھی تعلیم نہیں رکھ رہی ہے اس وقت اپروچ کا ایٹیٹیوٹ کا اور پریورٹی کا ایشو ہے الحمدللہ پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے ایک بڑا چینج دیکھا ہے قوم میں قوم نے تعلیم کو ترجیح دھنا شروع کیا ہے اب وہ خرچ بھی کرنا چاہتی ہے قوم آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بیس دن میں ہم ایک سو پچیس سے زیادہ ایڈمیشن کر چکے ایک بھی مسئلہ ہمارے سامنے پیسے کا نہیں آیا جب بھی پیسے کا کوئی ایشو آیا ہمارے سامنے ہم اس کو دیرن دیر سولف کر دیا اتنے ہم یہ بات اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں کہ اس وقت قوم کو پیسے سے زیادہ ان کو ان کی کاؤنسلنگ ان کو ایک راہ دکھانا اور ان کو ایک کانفیڈنس دلانا کہ آپ اس کو ایچیف کر سکتے ہو اس کی ضرورت ہے شاہین اکیڈمی جیسے ادارے نارتھ انڈیا میں کیوں نہیں ہے مسلمانوں کے پاس نہیں وہ تو ابھی مسلمانوں نارتھ انڈیا کے جو مسلمان اس کی اپروچ دیفرنٹ ہے اس کی اپروچ میں ہی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کوالٹی پروڈیوز کریں یا کوالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو پرزنٹ کریں چونکہ میں پچھلے بیس سال سے ساؤتھ انڈیا کے ساتھ کام کرتا ہوں اس لئے تھوڑا بہت اثر مجھ میں ساؤتھ کا ہے باتشیت کے دوران آپ نے رحمانی تھرٹی، آکاش، ایلین یا زکاة فاؤنڈیشن جیسے اداروں کا تذکرہ کیا ہے عموماً لوگ لوگوں کا نام دینے سے ڈرتے ہیں کہ کریڈٹ اس کو مل جائے گا وہ ہائلائٹ ہو جائے گا اس کی کیا وجہ ہے نہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں چار ادارے علمین مشن کے الکٹا جنہوں نے سوہ چار سو بچے سال فری ایمی بی ایس سیٹ دلائی ہے شاہین جنہوں نے سالے چار سو بچے دلوائے ہیں اس سال فری ایمی بی ایس سیٹ ایم ایس اکیڈیمی حیدر آباز اس نے تقریباً دو سو سیٹ دلوائی ہے اور رحمانی تھرٹی جنہوں نے بھی تقریباً تیس چالیس تک ان کے بھی آ جائیں ان چار لوگوں نے مل کے مسلم قوم میں سے گیارہ سو سے بارہ سو سو ڈاکٹر دیئے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں ان کو میں ہر منچ پہ ذکر کرتا ہوں ری فارمان میں کتنا سمیہ لگے گا جو اتنا بڑا ری فارم آپ لانا چاہتے ہیں اس میں کتنا سمیہ آپ کو لگتا ہے کہ کتنا وقت درکار ہے دیکھیں یہ خاموش انقلاب آ چکا ہے جب چار ادارے گیارہ سو میڈیکل ڈاکٹر ہندوستان کو دے رہے ہیں اور ان کی سب کی رفتار ڈیڑ گونی ہے جس دن یہ اپنے آبادی کے تناسب سے زیادہ ڈاکٹر دینا شروع کر لیں آپ سمجھ لیئے کہ بدلاؤ آ گیا جیسے میں ایک مثال دوں گجرات میں 9% ٹوٹل مسلم پاپولیشن ہے لیکن لازٹ یار بھی گجرات کی جو ٹوٹل ایم بی بی ایس شوٹسنگ گورنمنٹ کی اس میں گیارہ پرسنٹ مسلمان آئے تھے تو گجرات میں خاموش انقلاب آ چکا ہے اسی طرح سے ویسٹ بنگال میں ٹوٹل پاپولیشن ہماری 28-29% ہے لیکن اکیلے علمین مشن نے 13% ڈاکٹر دیئے تھے وہاں پہ بھی خاموش انقلاب آ رہا ہے صرف بچے ہیں تین سٹیٹ جو بلکل بیہر ہیں ہوتر پردیش بیہر اور آسام جس میں کام بلکل نہ کے برابر ہے یہاں اور بدلاؤ آنا ہے احمد صاحب آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اگر یہی خاموش انقلاب اسی رفتار سے چلتا رہا تو میرے خالت ہے اور ایک دس سال لگیں گے ہمیں کہ ہم غیروں کے برابر آ جائیں گے ان تمام چیزوں کے باوجود جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ مان لیجئے ڈاکٹر بنیں گے اور بن رہے ہیں زائر سی بات ہے گیارہ سو بارہ سو ڈاکٹر آپ بتا رہے ہیں کس سال نکالا ہے آپ لوگوں نے مل جل کر کے مشترکہ جد و جہود کے ذریعے سے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بچے پڑھ کے جائیں گے تو ان کو دنیا کی طرف سے موڑ کر کے کہ یہ جو کمائی کریں اس کا دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ ایک پیسہ نیشن بیلڈنگ پہ لگائیں بچوں کو غریبوں کی مسکینوں کی اتیموں کی کیفالت پہ کیا اس طرح کا بھی آپ لوگ کوئی زور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دیکھئے ان سب میں ففٹی پرسنٹ لوگ زکاة پہ پڑھ رہے ہیں علمین میشن میں تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ دیہات کے ہوتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ لوگ زکاة لے کے پڑھتے ہیں ایک بات دوسری بات ان سب کا جو منطرہ ہے یہ جو اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے وہ منطرہ ہے نماز یہ سب کا شڑول ہمارا اپنا شڑول صبح ساڑھے چار بجے سے شروع ہوتا ہے یعنی پونے پانچ بجے کی نماز پڑھنا ہی ہے آپ کو اور پھر رات کو اشاہ کے بعد ایک گھنٹے کی سیلف اسٹیٹی کر کے گیارہ بجے بند ہوتا ہے صرف ہم ساڑھے پانچ گھنٹے بچے کو سونے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہم ان کو نماز پڑھواتے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم کراتے ہیں ان کو درویت دیتے ہیں ان کو اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ آج آخر آپ کے قوم کیوں پیچھے رہ گئی اور یہ کیسے آگے آئے گی تو یہ بات کوٹ کوٹ کے ان کے سینوں میں پیوس کر دی گئی ہے کہ تمہیں صرف ڈاکٹر نہیں بننا ہے تمہیں ایک اچھا انسان بننا ہے ایک اچھا ہندوستانی بننا ہے ایک اچھا شہری بننا ہے اور مجھے اس کی پوری امید ہے اگر اناگریشن والے دن آپ نے ان کی سپیس سنید ڈاکٹر قدیر صاحب کی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر بنانا مقصود نہیں ہے ایک اچھا انسان بنانا کر کہ ڈاکٹر بنانا مقصود ہے ہماری یہ چھ گھنٹے لگتا کلاسے چلتی ہیں تو بچے کا دماغ گھرہ ہو جاتا ہے جسے لیویل کی سٹڈیز آتی ہیں ایڈوانس لیویل پہ تو اگر ہم اسے وضو کرا کے نماز نہ پڑھائیں تو وہ ریلیکس نہیں ہوگا بچہ تو اس کا یہ بھی ایک اور اینگل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم بچے کو کول بھی کرتے نماز کے طور پر وہ بار بار کول ہوتا ہے پر بار بار تیاری کرتا ہے تو یہ جتنے بھی مشن اپنی کامیابی کے پرچھم لہرہ رہے ہیں اس میں ان کے نماز کی پابندی بھی ان کی کامیابی میں ایک رول ادا کریں